بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اسلام علیکم ایک چیز یہ دیکھیں کہ سیکنڈر کا محج ہے 1.3 سے ریلیٹڈ ایک تھیورم ہے آپ کے پاس یہ لیمٹ تھٹا پروچسٹو 0 سائن تھٹا اور تھٹا زیکلڈو 1 کے ٹھیک ہے اس میں تھٹا کے لیے لکھا ہوں کہ تھٹا is in radian اور تھٹا کی ویلیو جو ہے وہ greater than 0 less than 5 by 2 ہونی چاہیے مطلب یہ چیز indicate کرتے ہیں کہ آپ کی جو working ہے وہ first quadrant میں ہوگی پہلی بات تو یہ mind میں رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ limit theta approaches to 0 اگر theta approaches to 0 ہے وہی sign theta بھی آئے گا اور وہی theta نیچے بھی آئے گا مطلب یہاں پہ theta azad ہے free ہے یہاں پہ theta bound to sign ہے یہ sign کے ساتھ ہے theta اور theta ہی یہ approaches to 0 ہے جو چیز یہاں پہ ہوگی وہی یہاں پہ ہوگی اور وہی یہاں پہ ہوگی suppose کہ یہاں پہ x ہے تو یہاں پہ بھی x ہی آئے گا اور یہ چیز approaches to 0 کے اور یہ ساری چیز کس میں convert ہو جائے گی one اس theorem کو proof کرنے کے لیے آپ کو ایک اور theorem کا سارا لینا پڑتا ہے مطلب یہ formula simple word میں کہہ لیں تو اس کو proof کرنے کے لیے theorem کی ضرورت پڑتی ہے اس کو بولتے ہیں sandwich theorem یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے sandwich theorem کیا چیز ہے تو یہ ابھی جب میں آکے چلوں گا تو اس میں یہ آپ کو proof بھی کرواؤں گا کہ یہ proof میں یہ بتاؤں گا کہ یہ sandwich theorem کیا چیز ہے ہمارے ہاں ایک بڑی چیز پچھلے کافی اچھے سے teachers کے اندر یہ ہے کہ teachers اس theorem کو اس formula کو sandwich theorem کہتے ہیں یہ sandwich theorem نہیں ہے sandwich theorem اس کے proof میں help کرے گا ہمیں تو یہ بات mind میں رکھنی ہے آپ نے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز اس کے میں جو start ہو رہا ہے تو اس کی diagram پہ base کرے گا سارا ہر چیز کس پہ base کرے گی اس کی diagram پہ یہ جو diagram بنی ہے نا یہ اسی نے proof کروانا آپ کو پورا theorem consider a unit circle with center at o origin پہ اس کا center ہے تھیک ہے origin وہ point ہے جہاں پہ آپ کے x اور y coordinate 0-0 ہے اور unit circle کا مطلب ہے کہ ایسا circle جس کا radius 1 ہوگا 1 cm 1 mm 1 km 1 meter یہ کوئی matter نہیں کرتا لیکن ho govern add point 0 اور یہ ایک arc آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ circle بنا نا اور ایک arc بن رہی ہے یہ a b ہم نے خود سے لینی ہے آپ کی مرضی ہے آپ نے کوئی بھی ایک مناسب سے arc اس کو لے رہی ہے مطلب یہاں سے line cancel اس لیے یوں وہ آپ تھوڑی سی اس طرف کو بھی کھین سکتے تھے تھوڑی سی ادھر کو بھی کھین سکتے تھے لیکن working آپ کی first quadrant کے اندر ہوگی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے arc a b arc of the circle اس کو circle کی arc بھی بولیں گے مطلب سرکل میں سے کوئی arc اٹھا لیں اس کا نام arc of the circle ہوگا arc کہتے ہیں cause کو اڑھو میں cause کہتے ہیں اچھا آگے دیکھیں یہ angle θیٹا کے لیے وہ کہہ رہا کہ angle in radians subtended by arc a b with the center center میں جو angle بن رہا اس کو اس نے radians میں لیا یہ ہم نے start میں define کر دیا تھا اور بنا کون رہی ہے arc a b یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بنی ہے arc a b یہاں سے دیکھے یہاں تک ٹھیک ہے اس نے ذہری بات ہے پہلے یہ اس طرح کا سنیریو تھا یہ یہاں پہ تھا یہ ایسے ایسے جب آگے کو move کرنا شروع کرے گا تو یہ یہاں پہ لے جا کے ہم نے اس کو روک دیا تو یہ آپ کا جو عام یہاں تھا وہ اب یہاں پہ چلا گیا تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ پہلے یہ تھا یہ o a پہ یہاں پہ o a position پہ تھا پھر یہ move کر کے کہاں پہ گیا o b position نئی position کا عام کیا رہا دیا ہم نے b تو یہ a سے لے کے b تک arc بن گئی یہ arc ہے یہ بیچہ لی لائن کو بھی consider نہ کریں آپ اس arc کو دیکھیں اور یہاں سے یہاں تک بھی radius ہے o b بھی radius ہے اور o a بھی radius ہے اور آپ نے کہا کہ یہ سرکل کون سا unit circle ہے تو پھر o a سے اور o b تک کی جو length ہے وہ one ہے چاہے آپ o b کہہ لیں چاہے o a کہہ لیں یہاں سمپل ورڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ o a and o b equivalent ہے برابر ہے اپس میں equal ہے ٹھیک ہے اب جب یہاں سے یہاں تک کیا تو اس نے جو angle بنائے وہ theta angle بنائے اور وہ جو angle ہے اس کو ہم نے میر کس میں کرنا ہے radians میں اچھا اب اس پہ بیٹے آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا کہ میں نے یہ clear کیا آپ کو angle theta in radians subtended by arc a b یہ arc a b نے بنائے تھا with the center center اور center آپ نے o نام دیا اب ہم نے اس کو دیکھا اب وہ کہتا ہے آپ کے b c جو آپ کے b c perpendicular ہے یہ اس نے ایک sign ڈالا ہے پر یوں ڈال کے نا یہ ٹھیک ہے اس کو perpendicular کا sign کہتے ہیں from b on o a درہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ b اس b سے perpendicular گر رہا ہے کس کے اوپر o a کے اوپر تو اب آپ کے پاس یہ clear ہو جانی چاہیے کہ آپ کے پاس ایک triangle بن گئی ہے o b c اور ایک triangle آپ کے پاس جو نا وہ نظر آ رہی آپ کے o b and a تو اگر دیکھیں تو یہ جو o b a بنی ہے یہ ایسے بنی ہے کہ یہ جو arc a بھی تھی اس سے ہم نے ان دونوں points کو ملایا تو یہ چاہیے ایک ایک triangle بنانے لگی ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے extend کر دیں گے o b کو ہم o d تک لے جائیں گے اور ایک جو ہے وہ ہم tangent کھینچیں گے tangent وہ ہوتا ہے جو circle کو صرف ایک point سے touch کر گزرے وہ یہاں پہ بھی بن سکتا تھا لیکن ابھی کیونکہ ضرورت یہاں پہ ہے تو جن کی واپس ڈائیگرام میں اس کا focus ذرا ہے ٹھیک کر لو ساتھ اوکی اب یہ ایک چیز clear کیجئے کہ یہ tangent یہ نیچے بھی چل رہا ہے ایسا نہیں کہ یہ نیچے نہیں جا رہا یہ نیچے والی سائٹ پہ بھی جا رہا ہے ہم اپنی آسانی کے لیے یہ والی سائٹ اس کی نیچے والی نہیں بناتے ورنہ tangent line تو دونوں طرف ہی چل رہی ہوتی ہے تو ہم اس line میں سے ایک segment اٹھا لیے ہم نے AD دوسرا اس کو ہم نے A سے لے کے D تک لے کے کیا اور ہم نے B کو produce کیا کہا تک D تک تاک یہ triangle O D A بھی ہمارے پاس produce ہوتے اچھا آپ ذرا غور کریں کہ O B C اور O D A یہ دونوں کے ہیں similar triangle وہ triangle ہوتی ہیں جن کے angles ہمیشہ same ہوتے ہیں یہ 90 degree ہے یہ بھی اس کا بن رہا ہے یہ angle theta ہے O B C triangle کا یہ angle theta ہے O D and A triangle کا theta دونوں کا same دیفنیٹلی یہ angle بھی اس کے equal آئے گا اس کی reason یہ ہے کہ آپ کو پتا کہ this plus this ان دونوں کو add کریں 180 میں سے minus کریں تو یہ angle آئے گا اور یہ دونوں same angle یہاں پہ بھی ہیں تو اس لئے دونوں triangle O B C اور O D A دونوں similar triangle ہے تو ابھی ہم triangle اور triangle بنانے پہ اس لئے دیا کہ یہ چیز من سمجھ نے والی اور یہ جو sign ہم show کر رہے تھے ابھی اوپر بتا دوں آپ کہ آپ اس طرح line چھتے ایک اور ایک اس طرح ہے یہ perpendicular sign ہے یہ perpendicular چیزوں کے لئے ہم یہ sign use کریں گے اس کے ساتھ R لگا رہا کہ کوششن میں واپس چلتے ہیں اوپر پروف پہ کہ کہ from the figure یہ دیکھیں وہ کہ from the figure area of the triangle O A B is less than area of sector O A B and area of triangle O A D یہ بات سمجھ نہیں ہے یہ جو اس نے یہاں پہ property use کی ہے نا یہ آپ ki basic trigonometric property ہے یہ آپ کے پاس triangles کی یہ کہ لے کہ آپ کی geometry ہے نا geometry یہ geometry کی fundamental rules میں سے ایک چیز اس نے اٹھائی ہے اس کو آپ فوکس کیجئے گا یہ دیکھیں اس نے کہا triangle O B and C تو دیکھیں یہ اس triangle کا area پہلے لئے اس O A B O A B O A B یہ triangle ہے اس کے لئے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا area وہ lesser ہے اس سے sector سے O A اور یہ دیکھیں O A سے B کی طرف جائے اگر آپ arc اس میں دیکھیں اس میں triangle area بھی شامل ہے اور اس نے تھوڑا سا زگ زگ کی یہ بھی included ہے تو اس کا مطلب ہے اور area of sector O B A نام میں تو دونوں same ہے ٹھیک ہے لیکن issue کیا triangle میں یہ portion شامل نہیں ہے اور اس میں شامل ہے سیکٹر میں ٹھیک ہے اور اس نے کہا یہ triangle ہے اس sector اگر اس area اس sector سے چھوٹا ہے تو اس sector کا area اس triangle O D and A اس سے بھی چھوٹا ہے اس کے اندر یہ سارا حصہ شامل بھی ہے یہ حصہ بھی شامل ہے اور یہ حصہ شامل ہے یہ چیز clear کرنی ہے اچھا پیٹے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ٹرائنگل لیے اس کے ایری آف ٹرائنگل O A B یہ جو ٹرائنگل ہے اس کا area نکالنا area اتنے اسے کو ڈسس کرنے لگی کہ اس کا area کیا ہوگا تو گوھر کریں ادھر آجیں یہ ٹرائنگل تھی O B A یا آپ اس کو A O A B پڑھ لیں جیسے مرضی پڑھیں یہ اس کا پرپینڈگولر تھا یہ ہوگی آپ کے پاس height اور یہ کیا اس کی base area of B C ٹھیک ہے تو base into height تو دیکھیں میں اس portion کو clear کروں آپ کو یہ ہم نے یہ لکھا 1 by 2 O A into B C ٹھیک ہے یہ اس سے relevant ہو گیا اب area of sector of O A B لے لیں اگر آپ کو یاد ہو تو first year میں 9.1 تھی اس question number 14 میں یہ سکھا area of sector of triangle کیا ہوتا sorry circular region کا area ہوتا اس کو بولتے sector of circular region اس کا ایک formula تھا آپ کو یاد ہو 1 by 2 into r square into theta ادھر اگر آپ دیکھیں تو آپ radius کیا O A نہیں اور angle آپ theta سے پرنڈ ہوا ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ O A radius ہی ہے اور theta S کا یہ سب trend ہوا ہوا تو آپ نے یہاں پہ O A کا radius لے اب O B بھی لے سکتے لیکن بہتر یہ O A سے start ہوئے ہے ہم نے اس sector کا یہ پورا sector دیکھیں ہوں O A A B B B B اس میں یہ B شامل ہے triangle والا region بھی اور یہ بھی شامل ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے کہ یہ اس کا کیا آگیا area of sector of circular region 1 by 2 radius square into theta یہ دو باتیں clear ہوگی ہیں آپ کے پاس چلیں اب next میں آپ آجیں یہاں پہ area of triangle O A D یہ آپ نے پڑھا کہ right angle triangle ابھی دیکھی بھی پیچھے اور اس کا area بھی اسی طرح 1 by 2 base into height تو ذرا دیکھ لیں یہ O A D کہہ لیں اس کو یا O D A کہہ لیں ایک ہی بات ہے اس کی base دیکھ لیں O A اور اس کی height A D A یہ ہے تو آپ کے پاس یہ value ہم اس کی پوٹ کر چکے ہے مطبع یہ formula use کر چکے ہے اب آپ واپس چلتے ہیں اپنی calculation کے اوپر تو ذرا غور کریں یہ سارا کچھ کیا تو multiply by 2 2 سے totally multiply کریں گے نا تو یہ 2 ختم ہو جائے گا base والا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس خالی جائے گا B C theta AD اب آپ کہیں کہ سر وہ OA تھا وہ کہا گیا OA radius تھا تو آپ نے دیکھا کہ جو radius ہے ہم نے بتایا unit circle ہے unit circle radius کیا ہوتا 1 اس نے mention بھی کہ because OA is equal to 1 ہے تو پھر کیا 1 by 2 into یہ 1 1 ادھر بھی 1 1 کا square بھی 1 1 into AD یہ 1 نہیں ہوتا ہے تو just صرف کیا رہ جائے گا BC یہ مطلب یہاں اسے پہلے تو آپ نے 2 سے multiply کیا ساتھ میں OA کی جگہ 1 بھی رکھ دیا just BC رہ جائے گا ادھر رہ جائے گا آپ کے پاس theta درمیان میں اور ادھر رہ جائے گا آپ کے 1 بن گی یہ question 1 تو نہیں اس کو relationship بولیں یہ relation 1 آگیا اچھا اب اس میں آپ آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اس relationship کو solve کرنا ہے تو اگر ہم غور کریں تو وہ کہتا ہے from right angle triangle OCB جو OCB right angle triangle ہے اس کی طرف چلتے تو دیکھیں ذرا OCB یہ small triangle ہے اس میں یہ base ہے یہ اس کی perpendicular ہے اور یہ اس کی hipert is ہے تو آپ نے اس سے related جو ہے نا کیونکہ یہ جو ہمارے پاس relationship ہے اس میں ہم نے یہ B C اور AD کی value سپٹ کرنی ہے اور ہم نے relationship کو convert کرنا sine theta کی طرف کو لے کے جانا کریں گے کہ ہم values کو sine کی طرف ہی converging لے کے جائیں اور یہاں پہ ہم sine theta کی ریپ شو کیوں use کر رہے ہیں وہ میں آپ bc کی چاہیے تھی اگر میں ادھر cos theta use کر تھا تو oc over آنا تھا ob تو oc تو میرے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ نے relation 1 میں دیکھا میں bc کی value چاہیے تو یہ چیز کیا ہوتی آپ کے پاس sine theta اور sine theta بھی پرپینڈکولر over hypotenuse ہے تو یہ چیز ہم mention کریں گے یہ دیکھیں bc over ob equal sine theta اب اس ob کی value کی 1 تھی یہ جا کے پہلے multiply کر دیں multiply کرنے کے بعد کیونکہ ob equal to 1 ہے تو پھر آپ کے پاس bc کی value کی sine theta اسی طرح آپ دوسری triangle لے from right angle triangle دوسری کون سی میں دیکھے تو 10 theta آپ نے پڑھا وہ perpendicular اور کیا ہوتا ہے base تو perpendicular آپ کا ad اور base کے آپ کی oa یہ پہ oa divide ہو رہا ہے ادھر جا کے multiply ہوگا اور ابھی ہم نے دیکھا oa radius اور و کیا one ہے تو پھر a d کی value کے sine theta because oa is equal to 1 یہ بھی میں آپ کو mention کر دی تو 10 theta جو ہم نے triangle لیا وہ یہ لیا o d a o d o d a میں دیکھا جائے تو آپ کے پاس a d a perpendicular ہے اور آپ کے پاس o c جو ہے وہ آپ کے پاس base ہے to a d over o c sorry o a a d perpendicular o a base ہے to a d over o a is equal سر آپ o سے a بول لیں یا a سے o بول تو کیا فرق ہے ایک ہی بات ہے distance آپ چاہے o سے a کی a inequality میں آپ نے پڑھا ہوا اگر آپ positive چیز سے divide کریں یا multiply کریں تو inequality کا change نہیں ہوتا تو دیکھیں آپ کے سائن ثیٹا آئے گا تو سائن ثیٹا اس سے cut جائے گا تو نیچے خالی کیا رہ جائے گا one over cos theta یہ والا تو یہ تینوں چیز آگئیں اب آپ taking reciprocal کر لیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ inequality کے جب آپ ریسی پروکل لیتے ہیں تو اس کے sign change ہو جاتے تو less taking limit theta approaches to zero through relation یہ اس کا نام آپ relation two three کوئی بھی رکھ سکتے limit theta approaches to zero ادھر بھی آئے گا اس کے ساتھ بھی آئے گا تینوں کے ساتھ آگیا one پہ limit effect نہیں رہ جائے گا ادھر theta zero آئے گا cause zero کیا one یہ بھانا آگیا اب آپ sandwich theorem apply کہ اگر ایک چیز ایک ہی نمبر سے lesser بھی اور اسی نمبر سے greater بھی ہو تو اس نمبر کے equal ہوتی ہے اس لئے آپ کیا کر رہے ہیں limit theta approaches to zero sine theta is equal to one by sandwich theorem یہ proof ہو گئے اور میں آپ سین which theorem دکھاتا ہوں کہ sandwich theorem میں وہ کیا کہا رہا ہے اچھا یہ ہے آپ کے پاس sandwich theorem کیا کہ رہا ہے آپ کا proof تو complete ہو گیا وہ کہتا let f g and h be the function such that function جو f x less than equal to g of x ہو اور g of x less than equal to h of x less than کی condition چل سکتی ہے اور equal کی condition بھی چل سکتی ہے تو کہتا for all سب کے لئے x is in some open interval containing c except at c itself جس number پہ آپ limit نکال رہے ہیں اس کے علاوہ آپ open interval لیں open interval سے مراد آپ بلکل آپ کی level پہ simple word میں یہ ہے کہ ایسا number جو اس c کے علاوہ ریال لائن میں suppose کہ یہ 0 ہے آپ نے 0 کے علاوہ اس کے اردگر والے سارے number لے سکتے 0.1 لے سکتے 0.1 0.2 لے لیں اس طرح کا آپ کوئی number لے سکتے ہے تو وہ کہتا if condition or limit x approaches to c f x is equal to l and limit x approaches to c h x آپ f x پہ limit لگائیں اور h x پہ دونوں ہی answer دے رہے ہوں دونوں طرف 1 1 آرہا تھا then وہ درمیان function ہوگا g x وہ برابر آجے گا extreme value کے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہی چیز تھی یہ پلائی جو کیا یہ 1 left پہ بھی right پہ بھی تھا اور left پہ تو پھر اس لئے تو یہ ساری چیز کیا ہوگی 1 cake ولا گئی تو یہ آپ کا سینویچ theorem use ہوئے سینویچ theorem اس کو میں mention کر رہا ہوں دوبارہ کہ اس کو سینویچ theorem نہیں کہتے سینویچ theorem اس کے proof میں use ہوئے یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہوگیا آپ